اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ٹی بی کی جانب سے میں ہوں آپ کا اپنا عبدالسطار اور آج ڈالر کے حوالے سے تاریخ کی سفر کی خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین گرامین ڈالر کی کہانی پاکستانی تاریخ کی زبانی 1947 سے 2022 تک ناظرین گرامین جا پاکستان بنا 1947 میں تو ایک یو ایس ڈالر جو ہے وہ 3.31 پاکستانی روپہوں کے برابر تھا 48 49 50 51 52 53 54 55 تک یہی 3.91 روپے رہا اور 56 میں یہ 4.71 روپے ہو گیا اس کے بعد یہ 4.76 روپے رہا 1970 تک یہ 4.76 روپے پاکستانی روپے کے برابر تھا ناظرین گرامین پھر ایتر تو مدر ہم شروع ہوا تو 1972 میں ایک یو ایس ڈالر جو ہے وہ 11.01 پاکستان روپہوں کے برابر ہو گیا پھر 1973 میں 9.99 روپے کو برابر تھا اسی طرح 1989 اور 1980 تک ایک جو یو ایس ڈالر ہے وہ 9.99 پاکستان روپہوں کے برابر تھا ناظرین 1980 تک 9.99 پاکستان روپہوں کے برابر تھا ایک ڈالر ناظرین گرامین 1981 تک 9.99 روپے پاکستانی تھا ایک یو ایس ڈالر پھر کلاشن کوف اور ہرون کے خلاف جہاز شروع ہوا تو 1982 میں ایک یو ایس ڈالر 11.85 پاکستانی روپوں کے برابر تھا 83 میں 13.12 ہو گیا اور 1984 میں 14.05 ہو گیا 85 میں 15.93 روپے ہو گیا 1986 میں 16.65 ہو گیا 1987 میں 17.4 ہو گیا اور 1988 میں ایک یو ایس ڈالر 18 پاکستان روپوں کے برابر پہنچ کیا ناظرین گرامین پھر سیاسی شعور بڑا اور روٹی کپڑا اور مکان دینے شروع ہوئے تو 1989 میں ایک یو ایس ڈالر 20.54 پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا 1990 میں 21.71 میں 23.8 اور 1992 میں ایک یو ایس ڈالر 25.08 پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا ناظرین گرامین آپ کو ہم بتاتے چلیں پھر چوروں کا زمانہ شروع ہوا پھر ہم موٹر ویز بنانے لگے تاکہ پاکستان دین دگنی اور آج چگنی ترقی کرے ناظرین گرامین 1993 میں ایک یو ایس ڈالر 28.11 1994 میں تیس ایشاریہ ستاون انیس سو پچانوے میں اکتی ایشاریہ چون ساٹھ انیس سو چانوے میں چھتی ایشاریہ زیرو آٹھ انیس سو ستانوے میں ایک یو ایس ڈالر 41.11 پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں پھر کرپشن بڑھنے لگی اور ملک کو مضبوط ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا 1998 میں ایک یو ایس ڈالر 45.05 روپوں کے برابر ہو گیا 1999 میں 51.90 پورے دو ہزار میں ایک یو ایس ڈالر 51.90 میں اور 2001 میں ایک یو ایس ڈالر 63.05 پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا سن 2001 میں ایک یو ایس ڈالر 63.05 پاکستان روپوں کے برابر تھا ناظرین گرامی 2002 میں ایک یو ایس ڈالر 60.65 میں 2003 میں 57.75 2004 میں 57.48 2005 میں 69.7 2006 میں 60.4 2007 میں 60.83 پاکستان روپوں کے برابر تھا ناظرین 2002 سے 2007 تاکہ یہ پرویز مشرف کی حکومت تھی ناظرین گرامی پھر پاکستان کھپے کنارہ لگ لنگا 2008 میں جب پی پی کے حکومت آئی ایک یو ایس ڈالر 81 شریعہ ایک پاکستان روپوں کے برابر 2009 میں 2004 شریعہ ایک دو ہزار دس میں پچاسی شریعہ پنجھتر 2011 میں اٹھاسی شریعہ چھے اور 2012 میں ایک یو ایس ڈالر 96 شریعہ پانچ پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا ناظرین گرامی پھر پاکستان کو بچانے والے جدوجہت کرنے والے سامنے آگئے چوروں کا زمانہ شروع ہو گیا 2013 میں ایک یو ایس ڈالر 107 شریعہ دو 2014 میں ایک یو ایس ڈالر 103 روپے 2015 میں ایک یو ایس ڈالر 105 میں 2016 میں ایک یو ایس ڈالر 104 شریعہ 6 میں 2017 میں ایک یو ایس ڈالر 110 شریعہ 01 پاکستان روپوں کے برابر ہو گیا ناظرین گرامی اس کے بعد نیا پاکستان بنانے والے آگئے ڈالر اڑنا شروع ہو گیا 2018 میں ایک یو ایس ڈالر 149 پاکستان روپوں میں چلا گیا 2019 میں 133 شریعہ 75 2020 میں ایک سو اٹھ سٹ اشاریہ اٹھاسی اور دو آزار اکیس میں ایک سو اناسی اشاریہ سولہ پاکستان روپہوں کے برابر تھا اور پھر تیرہ پنٹیوں کا احتیاط شروع ہوا تو دو آزار بائیس میں ڈالر دو آزار چالیس پاکستان روپہوں میں جولائی دو آزار بائیس میں اب ڈالر دو سو چالیس پاکستان روپہوں کے برابر ہے اور ہم اکل کے اندھر ہر بار تعلیہ ہی بجاتے رہتے ہیں ناظرین گرامی یہ آج والی میری ویڈیو ڈالر کے حوالے سے تھی 1947 سے 2022 تک ڈالر کیسے بڑا کس کس مکمران نے کتنا کتنا لوٹا ناظرین گرامی اگر آپ کو آج یہ ڈالر کے حوالے سے میری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کا دیجئے گے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے گے تاکہ آنے والی سب ویڈیو کے جو نوٹفیکشن ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اللہ حافظ